اس دیش کی آزادی میں جتنا مسلمانوں نے اپنا خون پسینا بہایا سب سے زیادہ اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا تو اس کمیونٹی کا نام مسلمان ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سن ستاون کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ اللہ ما فضل قیر آبادی مولانا احمد اللہ نے پیس کیا اللہ ما فضل قیر آبادی کالا پانی کی سزا کاکے اور جب تین سال کے بعد ان کے بیٹے نے ان کی آزادی کا آڈر لے کر کالا پانی کو پہنچے تو اسی دن اللہ ما فضل قیر آبادی کا انتخال ہو گیا اس دیش کی آزادی میں ہم سب نے مل کر للائی نڑی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پرتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی صابر بھائی نے مجھے بتایا کہ دلیتوں پر ظلم بجرات میں بہت ہو رہا ہے مردلیت بھائیوں پر بھاو نگر زلے میں سرپنچ کو ولابیر پولیس ٹیشن میں کیس اڈیسٹر ہوا دو لوگوں نے مل کر ملدورائی کے سرپنچ کو مارا اور پیٹا اور انہوں نے کیوں اس پر حملہ کیا کیونکہ وہ بابا سائی بھم بیٹ کر کے نام پر ایک حال بنا رہا تھا کیس ریجسٹر ہو گیا چوبیس تاریخ کو چوبیس جولائی کو کیس ریجسٹر ہوا مگر اب تک کس کی کسی کی عرفتاری حمل میں نہیں لائی گئی اگر اس جگہ پر اگر مسلمان ہوتے یا دلیت کسی پر حملہ کر دیتے تو اب تک وہ گرفتار کر کے جیل میں پہنچ جاتے مگر یہ بھرتی یہ تیزی یہ حرکت جب دلیت اور مسلمان پر حملہ ہوتا ہے تو حضرت پولیس خاموش بیٹ جاتی ہے یہ کیوں خاموش بیٹتی ہے کیونکہ آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے آپ یہ بھی جانتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ احمد آباد زیلے برواڑا میں ڈپلیکٹ شراب پینے کی وجہ سے تیرا دلیت بھائیوں کی موت ہو گئی دیش کے پدان منتری کاش آپ پانسو اور ہزار کی نوٹ نکالنے کے بجائے بولتے کہ پورے دیش سے شراب اور ڈپلیکٹ شراب کو میں بند کر رہا ہو مگر دیش کے پدان منتری نے کہا پانسو گئی ہزار گئی مگر پیسہ تو سب کے پاس ابھی ہے مگر کون مر رہا ہے ڈپلیکٹ شراب پی کر برواڑا میں تیرا دلیت لوگوں کی موت ہو گئی بتاؤ بھاج پاوالو یہ گاندی کا دیش یہ گاندی کی سرزمین سردار پٹیل کی سرزمین یہ عظیم لوگوں کی سرزمین یہاں پر ڈپلیکٹ شراب پل رہی ہے بلکہ افریشلی بھی ملتے یہ ملتے یہ سنام ہے یہاں پر اور میری نظر میں شراب کو میں شراب نہیں کہتا ہوں کیا کہتا ہوں اس کو کتے کا پیشاب وہ ہمارے لئے حرام ہیں مسلمان نہیں پی سکتا اس کو حرام ہیں گناہ ہیں مگر اگر کوئی پیتا ہے روز شام میں کتے کا پیشاب تو تم کو مبارک ہو کتے کا پیشاب مگر یہ ڈپلیکٹ شراب سے برواڑا زلے میں تیرا دلیتوں کی موت ہو گئی کیا کر رہا ہے بھاج پا کی حکومت گزرات میں کیا کر رہی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس سال بھارت کی آزادی کے پچھتر سال کو منائے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاج پا کے لوگوں سے کہ کیا آپ جانتے ہیں رسس کے لوگ ابھی رسس کے لوگ تو کبھی بھارت کی آزادی میں کچھ نہیں کیا انہوں نے نہ لٹ پر آئے نہ چڑی پین کر پر آئے کچھ نہیں کیا انہوں نے بھارت کی آزادی میں رسس کا کوئی رول نہیں تھا اب گزرات کی سرزمین پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھاج پا کے لوگوں سے مجھتی گاؤں میں کیا جانتے ہیں بھاج پا والے شاہ بیگ مکرانی کون تھے احمد آباد سے ایک ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے مجھتی ایک جگہ ہے شاہ بیگ مکرانی کون تھے شاہ بیگ مکرانی ایک ہندو تھاکور تھا راجہ تھا جب سن ستاون میں انگریز اپنی فوج لے کر اس ہندو راجہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تو شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں کے ٹاور پر کھڑے ہو کر تیر برسانا شروع کر دیئے شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ نے خوب تیر برسایا کئی انگریزوں کو ختم کیا تو آخر میں انگریزوں نے کیا کیا کہ اس ٹوپ لگا کر ٹوپ سے اس ٹاور پر ٹوپ سے شاہ بیگ مکرانی کو شہید کر دیا بتاؤ بات پا والو شاہ بیگ مکرانی کو خراجی عقیدت نہیں پیش کریں گے بھارت کے پدان منتری آپ من کی بہت میں نہیں کہیں گے کہ شاہ بیگ مکرانی نے بھی بھارت کی جنگ آزادی میں اپنی جان کو خربان کیا شاہ بیگ مکرانی کا ذکر نہیں ہوتا عباس طیب جی کا ذکر نہیں ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو اس دیش کی آزادی میں جتنا مسلمانوں نے اپنا خون پسینا بہایا سب سے زیادہ اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا تو اس کمیونیٹی کا نام مسلمان ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سن ستاون کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ اللہ ماں فضل قیرابادی مولانا احمد اللہ نے پیس کیا اللہ ماں فضل قیرابادی کالا پانی کی سزا کٹے اور جب دین سال کے بعد ان کے بیٹے نے ان کی آزادی کا آڈر لے کر کالا پانی کو پہنچے تو اسی دن اللہ ماں فضل قیرابادی کا انتخال ہو گیا اس دیش کی آزادی میں ہم سب نے مل کر للائی رڑی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پرتا ہے کہ بھاچپا ہو یا کانگریز ہو یہ مسلمانوں کی خربانیوں کو فراموش کر چکے تو یاد رکھو جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ان کو بھی یاد رکھو مگر جنہوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا جنہوں نے اپنے خاندانوں کو پرباد کر دیا ہم ان کو نہیں بھول سکتے ان کو بھی یاد رکھنا پڑے گا